موسیقی کہتے ہیں کہ آپ کا خدا آپ پر مسکرائے تو اسے اپنا مذہبہ بندی بتاؤ وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے لیکن آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آج سے دو دن پہلے میں سوات آیا تھا تاکہ مجھے سنو فال ملے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن آج جو ہی مجھے موسم سے پتا چلا کہ آج برباری ہو سکتی ہے تو میں فوراں گبین جانے کا ارادہ کیا اور آج مجھے سنو فال ملا لیکن راستے میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ برباری کی وجہ سے آگی کے بین جبا نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں برباری ہو رہی ہے دندھے کالی گھٹائیں اور پورا راستہ برباری کی وجہ سے بند ہو چکا ہے انہوں نے مجھے کافی ڈرانے کی کوشش کی لیکن میں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ آج میں گبین جبا پر براہ راست برباری خود بھی دیکھوں گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا گبین جبا ایک مشکل راستہ ہے ساب موسم میں یہ ٹریک انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن برباری میں یہ اور بھی مشکل ہوتا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں کتنی مشکل سے اس ٹریک کے اوپر چل رہا ہوں اس کی دو وجہ ایک تو سردی ہیں اور دوسری وجہ کہ ٹریک سلپری ہے میں پسل رہا ہوں اور ایک ہاتھ میں چتری اور دوسری ہاتھ میں کیمرہ ہے لیکن کوئی بھی مشکل کام کو سرانجام دینے کیلئے لگن اور جذبے کی ضرورت ہوتی ہیں لہٰذا میں اپنی جذبی کی بنا پر اس ٹریک کو سر کروں گا اس ٹریک کی کل نمبائی چی کلومیٹر ہے لالکو ٹاپ سے یعنی کرمی کی موسم میں یہ ٹریک انتہائی مشکل ہے لیکن بربارے میں یہ اور بھی زیادہ مشکل ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹریک پہ برباری جاری ہے انتہائی سردی ہے لیکن اس سردی کی باوجود میں نے پکہ اردہ کر لیا ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھوں گا یہ علاقہ انتہائی سرد علاقہ ہے اور ہر سال یہاں پہ بہت زیادہ برباری ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گبن جبہ سطح سمندر سے گیارہزار فیٹ کی بلندی پر ہے اسی طرح ملم جبہ دس ہزار فیٹ کی بلندی پر ہے تو یہاں پہ ملم جبہ اور گبن جبہ میں دونوں علاقوں میں برباری بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے برباری اور میں آگے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ اپنے منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں اور میں نے پکہ ارادہ کر لیا ہے کہ آج میں اپنے منزل کی طرف پہنچوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں برباری جاری ہے اور چڑھنا بھی بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں آگے جاؤں گا اور اپنے منزل تک انشاءاللہ پہنچوں گا پچھلے سال گبن جبہ میں بہت زیادہ برباری ہوئی تھی لیکن اس سال ایسا لگتا ہے کہ یہ برباری پچھلے سال کا ریکارٹ تھوڑے گا زیادہ تر ٹورسٹ ملم جبہ اور گالام جاتی ہیں لیکن میں تمام ٹورسٹ کو یہاں پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے اور گبن جبہ کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو جائیں گبن جبہ ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور سردی میں اس کا اپنا ایک مزہ ہے لیکن گرمی میں یہ انتہائی خوبصورت اور یہ سوات میں سب سے سرزبز علاقہ ہے یعنی یہ کالام سے بھی سرزبز علاقہ ہیں یہاں پہ افشار بھی ہیں چشمی بھی ہیں یہاں پہ آپ آئیں اب گبن جبہ کا روڈ جو ہے اس پہ کام جاری ہے اور یہ ٹریک جس پہ ابھی میں جارہا ہوں تو اس پہ بھی کام جاری ہے تو انشاءاللہ گرمی کی موسم تک یہ ٹریک بھی تیار ہو جائے گا اور لالکو تک سڑک مکمل ہو چکا ہے یعنی سخر گیلی سے لے کے لالکو تک مکمل سڑک جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہ ٹریک جو ہیں چھ کلومیٹر ٹریک اس پہ بھی کام جاری ہے لیکن اب چونکہ برباری ہے برباری کے وجہ سے کام رک چکا ہے اور جو ہی یہ جنوری کا مہینہ اور فروری کا مہینہ ختم ہو جائے تو اس پہ دوبارہ جو ہے کام سٹارٹ ہو جائے گا اب بھی کام جاری ہے لیکن چونکہ مسلسل یہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور برباری ہوتی ہے تو کام رک چکا ہے اور زیادہ تر کام جو ہے یعنی مارس سے لے کے گرمی کی موسم میں یہاں پہ کام زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موسم ساف ہوتا ہے سردی نہیں ہوتی سردی کے وجہ سے اس روڈ پر کام جو ہے یہ سلو ہوتا ہے تو اب دوستو میں جا رہا ہوں یہاں پہ اس ٹریک سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ میں پہلا بندہ ہوں جو اس پہ جا رہا ہوں اس ٹریک پہ اس برباری میں کیونکہ کوئی پاؤ کے نشان جو ہے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے اور میں جا رہا ہوں اوپر اس ٹریک پہ اپنی منزل کے درپ آگے بڑھ رہا ہوں ایک انتہائی مشکل ٹریک ہے لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں آگے جاؤں گا اور اپنی منزل تک پہنچوں گا تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے پوری صحیح طریقے سے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ علاقہ کتنا خوبصورت ہے برباری کی موسم میں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور اوپر یہاں پہ میں تقریباً پہنچنے والا ہوں آگے پھر میرا آخر سٹاب جو ہے وہ سامنے میرا آخر سٹاب ہوگا اور مزید آگے میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ تاپ تک میں نہیں پہنچوں گا میرا جو ٹارگٹ ایریا ہے وہ ہے گبین جبا بیس تو اب میں پہنچنے والا ہوں گبین جبا میں ہوتلز آہستہ آہستہ بن رہے ہیں اور ایک یا دو سال کے بعد یہاں پہ کافی ہوتلز بن جائیں گے اکثر مجھ سے ٹورسٹ بھائی پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیمپنگ یا ہوتلز کی سہولت موجود ہے یا نہیں تو گبین جبا ٹاپ میں یہ تو بیس ہے اور ٹاپ میں باقاعدہ ٹینٹ ویلی ہے اگر آپ نے گرمی کے موسم میں آنا ہے سردی کے موسم میں یہاں پہ کوئی فیسلیٹی نہیں ہے سٹے کی تو ایک ہوتلز یا دو ہے نیچے لیکن وہ بھی بند ہے سردی کے موسم میں یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتے اتنا زیادہ تر سنو فال کیلئے تو آتے ہیں لیکن سٹے کرنا یہاں پہ مشکل ہے اگر آپ نے سٹے کرنا ہے تو آپ نے پھر لالکو یا سخرہ میں آپ نے سٹے کرنا ہوگا کسی رشتہ دار کے ہاں یا ادھر بھی ہوتلز آویلیبل ہے ایک اکادو کا ہوتلز آویلیبل ہے تو دوستو اب میں اپنی منزل کی طرف تقریبا پہنچ چکا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا آخر سٹاپ ہے آگے میں نہیں جا سکتا یہ میرا آخر سٹاپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں برباری سٹارٹ ہے اور انتخائی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے یہ برباری یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ بن جبہ بیس ہے اوپر راستہ مکمل بلوک ہے تو اوپر میں نہیں جا سکتا اور یہاں تک میرا سفر جو ہے یہ ختم ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو انتہائی خوبصورت منظر ہے اور مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ جب لائے اس نوفال ہوتا ہے تو لائے اس نوفال کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے اکثر جب برباری ہوتی ہے تو پھر لوگ برباری کی بات جو ہے اس علاقے کا رخ کرتے ہیں لیکن جب آپ خود براہ راز برباری دیکھتے ہیں تو اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی